دوستو آپ سب ہی ٹرکش سیریز یعنی ارترالغازی کے فین ہوں گے نہ صرف ارترالغازی سیریز بلکہ دیگر ٹرکش سیریز بھی اب تو پوری دنیا میں کامیابی سے چل رہی ہیں لیکن دوستو ان سب کی شروعات صرف ارترالغازی سیریز سے ہوئی آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہ سب ہی اپنی اپنی جگہ سیریز اور موویز بنا تو رہی ہیں لیکن ہم نے ترکی کو ہی کیوں چنا یا ترکی کی سیریز ہی کیوں چنی اپنے ملک میں چلانے کیلئے اس پر ارترالغازی کو ارترالغازی کو ارترالغازی نے کیسے خراج تحسین پیش کیا یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن دوستو ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں جہاں ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کلچر کو پرموٹ کیا جائے اور اس وقت پوری دنیا میڈیا کا سہارا لے کر ہی اپنے کلچر کو پرموٹ کر رہی ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کسی بھی ملک کے کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے تو غلط نہیں ہوگا ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی طرح کی ذہن سازی کی جا رہی تھی یعنی بس ایک ہی کہانی کو نئے نئے طریقوں سے بنا کر اپنی عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی نوجوان نسل کا دماغ انتہائی خراب کر دیا تھا اپنے میڈیا کے ذریعے دوستو جب عمران خان پاور میں آئے تو چونکہ ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کو تبدیل کیا جائے تو انہوں نے گزارش کی طیب اردگان سے اس سیریز کی جو کہ ترکی نے خود اپنی قوم کے لیے بنایا تھا یعنی ارترالغازی سیریز تو دوستو اس کو پھر پاکستان میں چلایا گیا اور سچ میں اس سیریز نے وہ وہ تبدیلیاں پاکستان میں کی جو کہ کبھی نہیں دیکھنے کو ملی جو کہ بعد میں صحیح فیصلہ ثابت ہوا اس سیریز کو پاکستان میں چلانے کا دوستو ایک واضح پیغام جو کہ اس سیریز میں دیا گیا ہے کہ مسلمان حکمران کیسے اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا اور دوستو دیکھتے ہی دیکھتے اس سیریز نے پاکستانیوں کے ایسے ذہن تبدیل کیے کہ جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو پوری دنیا سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور جو خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بیرونی مداخلت سے یہ سب کچھ ہوا تو لوگ اس چیز کو ماننے کیلئے بلکل تیار ہی نہیں تھی کہ کیا ہم اتنے گر چکے ہیں کہ کوئی بھی بیر کا ملک ہمارے ملک کے سسٹم کو ہی تبدیل کر کے رکھ دے دوستو ایک انٹرویو میں عمران خان کا کہنا ہے کہ میں نے ارترالغازی سیریز چلایا ہی اس لیے تھا تاکہ ہماری نوجوان نسل کو تھوڑا شعور ملے جو کہ اب تک بولی ورڈ اور ہولی ورڈ اور پاکستانی گھٹیا ترین ڈرامیں دیکھ دے کر اپنے ذہن کو خراب کر چکے ہیں ان کو تھوڑا ہسٹری کے بارے میں بھی پتا چلے کہ کیسے پیار اور محبت کے علاوہ بھی دنیا میں ایسے ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے صرف اللہ کی مدد سے کفار کو ایسی شکست دی کہ وہ آج تک سر نہیں اٹھا سکے کیونکہ دوستو وہ ایک ایسے ذہن کے مالک تھے جنہوں نے کبھی غلامی کو قبول ہی نہیں کیا اور کیسے ایک چھوٹے سے کائی قبیلے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور ایسے بلند کیا کہ جس کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے تو دوستو یہ جو میسج ہے سیریز میں یہی عمران خان اپنی نوجوان نسل کے ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے تاں کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ غلامی والا بھوت ہمیشہ سے اتارا جا سکے اور جس میں وہ کافی حد تک کمیاب بھی ہو چکے ہیں دوستو کسی بھی شخص کا ساتھ دینا یا اس کی مخالفت کرنا ایک الگ بات ہے لیکن جو بھی شخص کوئی ایک اچھا کام کرے تو اس کو لازم یاد رکھنا چاہیے آپ کو عمران خان کارتر اور غازی کو پاکستان میں چلانے کا فیصلہ کیسا لگا اور اس کے علاوہ نئی گورنمنٹ کو بھی کیا ترکی کی سیریز پاکستان میں چلانے چاہیے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج چاکہ کیلئے اتنہ ہی اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ